راشتہ کرنے کے بعد میں نے نو بجے ہی امی کو کہہ دیا کہ بھائی مجھے تیل کا رگڑا دیں مجھے تیل لگائیں صحیح سے کیونکہ نہیں لگا تھا اس لئے شاید بال گر رہے ہیں اور اب بھی اتنے گر رہے تھے دیکھیں امی جان چن چن کے بالوں کو سیڑ پر پھینک رہی ہے مطلب اب بھی اتنے گر رہے تھے تو بھائی یار اتنا سکون مل رہا تھا یقین کر رہے ہیں امی جان کے ہاتھوں کا رگڑا سر پر اوئے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھائی کافی دیر کی میں نے نہاتے نہاتے مطلب دل نہیں کر رہا تھا جب میں نے تیل لگوا لیا تو بھائی میرا فید تیل نہیں کر رہا تھا نہانے کا دھوپے بیٹھ کے مطلب سکون مل رہا تھا تو خیر ابھی ٹائم ہے کوئی دو بجے کا تو دو بجے میں نہایا ہوں بھائی صبح نو بجے کا تیل لگوایا تھا اور ابھی جی دو بجے کا ٹائم ہے تو ابھی نہا کے جسٹ واپس آئے ہیں تو خیر کیسے ہیں آپ سب جن لوگ نے چنل کو کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں شکریہ آج جو موسم بنا ہوئے نا بھائی صاحب میں بتانے سکتا مطلب تین چار دن پہلے جو مسلسل دھون تھی صبح صبح لیکن تین چار دن کے بعد ابھی تین چار دن ہو گئے اتنا کلیر ہوتا ہے نا موسم میں بتانے سکتا صبح 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 سے لے کر شام تک موسم جو بلکل کلیر ہوتا ہے اور یہاں پہ جی ہمارے ہمسانوں نے کچھ لکڑیاں مارے تھی ادھر سے مطلب ان کی درخت جو نا وہ اس سیڈ پہ ہے تو وہاں سے لکڑیاں مار کے ادھر آ کے رکھیں پھر گھر سے گئے وہ گدرڈی لے کے آئے اور ابھی گدرڈی پہ لوڈ کر کے گھر جائیں گے ماشاءاللہ جی چند ہفتے پہلے ہی گندم کی بجائی ہم نے کی تھی تو اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنی گرینری ہو گیا مطلب کتنی بڑی بڑی ہو رہی ہے الحمدللہ یہاں پر کوڑا کرکٹ کو آگ لگائی ہو جائے کیونکہ ہم ہفتے میں ایک دو بار یہاں سے سار سفائی کر لیتے ہیں اپنے اس دروازے کے سامنے سارے سفائی کر لیتے ہیں تو پھر یہاں پہ اکٹھا کر کے آگ لگا دیتے ہیں باقی جی آپ لوگ موسم چیک کر سکتے ہوئے ہوئے کتنا ہی کلیر ہے بلو بلو سکائی ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ زبردازت ہو گیا نا مزید کی بات یہ ہے کہ ہمارے بیر بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہمارے بیر بھی اب جو ہے وہ بڑے بڑے ہو رہے ہیں تو تقریب ان کو تین چار مہینے دے رہا ہے جیسے ہ یہ گندم پکنے کو آئے گی ساتھ ساتھ یہ بھی پکنے کو آئے جائیں گے ابھی تو بہت کچھی ہیں خیر بھائی صاحب اب لوگ سے ایک بات شیئر کرنے تھی مطلب یہ ایسی بات ہے جو کہ ہم سب مطلب ہماری پوری فیملی والے میں سارے خوش ہیں اور یہ ایک سب کا مشترکہ فیصلہ ہے اور شاید مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ہماری زندگی کا ہماری لائف کا بیسٹ ڈیسیزن ہونے والا ہے بھائی بہت مزید کی بات ہے اتنے خوشی ہوگی آپ لوگ کو بھی میری بات سن کے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ابھی جا رہا ہوں میں اپنے سرون پر چوک پہ تو وہاں سے شیئر بنواتے ہیں شیئر بھی بڑی ہوگی ہے اس روم میں بائی کھڑی ہے تو یہ بھی نکال لیتے ہیں چلو بھائی چلتے ہیں یار دروازے کھولتے ہیں باقی اچھا بھائی آپ لوگ کو مزید کی بات بتا ہوں ایک آپ لوگ کو مزید کی بات بتاتا ہوں چند دن پہلے چند دن پہلے بیلک میں آپ لوگ کو پہل ہوں یہ دیکھیں جی اس میں چابی نہیں ہے نا ٹھیک ہے تو میں کیک مارنے لگا ہوں اسٹارٹ ہو گئی اس سب چند دن پہلے تقریبا چار دن ہی ہو گیا میں گیا تھا اپنے شہر میں بینک میں بینک میں داخل ہونے سے پہلے میں نے چابی نکالی لگ لگائی چابی جے میں ڈالی پھر میں بینک کے اندر گیا وہاں پہ اندر جا کے میں کاؤنٹر پہ بیٹھا کاؤنٹر سے میں جیسی اٹھا مطلب وہاں پہ مجھے پانچ منٹ لگ گئے تھے کاؤنٹر سے میں جیسی اٹھنا میں نے جے میں ہاتھ مارا تھا وہ بھائی میرے جے میں کی نہیں تھی میں پرشان میں نے کہا یار میں مطلب کہ فورا میں میرے ذہن میں کیا آیا میں شاید بھول گیا ہوں وہاں پہ گاڑی میں باہر اور وہاں سے کوئی لے جائے بھائی بھائک بھی گیا سب کیا تو میں جلدی پہلے پہلے گیا بھائی کی طرف وہاں پہ دیکھا ہینٹر لاک بھی لگئی ہو تھی بھائی بھی کھڑی ہو تھی پھر میں اندر اندر وہاں پہ چیر کے نیچے دیکھا کاؤنٹر کے نیچے دیکھا ادھ نے کہا بھائی ہم نے نہیں دیکھی یہ میرے ساتھ پرینک ہو گیا تھا چابی میری گم گئی تھی تو میں بھائی کافی پریشان اور بعد میں میرا کام ابھی بینک میں رہتا تھا اور بعد میں میری نظر بار بار بائیک پہ جا رہی تھی شاید چابی کسی کی حد سے چڑ جائے اور وہ بار سی بائیک لے اور جائے مطلب میں بہت پریشان تھا بہت پریشان دیکھیں ان کریں پھر میں نے باہر جا کے سکوڈی گاڑ کو کہا کہ یہ میری بائیک ہے چابی سی گم گئی ہے اگر کوئی اس کو اور لے کے جانا چاہے تو بھائی اس کو پکے لینا نہ جانے جانا اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو بھائی بڑی مشکل سے پھر میں نے وہاں پہ اپنا کام کیا سارا آدھر گھنٹہ مجھے وہاں پہ لگ گیا اور جب باہر آیا تو ہینڈل لاغ تھی پریشان کیا کروں تو پھر ساتھ میں شکر ہے وہ مستری بیٹھا تھا تو اس کو لے آیا لاغ تلوائی یہ دیکھیں جی لاغ بھی نہیں ہے لاغ بھی میں نے جھا ہے وہ تلوا دی تھی وہیں پہ کیونکہ بھائی اگر صرف یہ بند ہوتا لاغ نہ ہوتی پھر تو میں یہ ڈکٹ کروا کی آج جاتا تھا ٹھیک ہے یہ بھی اون نہیں تھا لاغ بھی تھی مزید کے بات ہے اس کو بھی لاغ تھی وہاں سے میں نے لاغ تلوائی سوچ کو ڈکٹ کروایا اس کے بعد میں نے ٹینک کی کہ دھکان کی بھی لاغ تلوائی کیونکہ بھائی پیٹرول نہیں تھا وہ بھی ڈلوانا تھا تو اب سارا فری ہے بھائی سب کچھ بھی نہیں ہے جسٹ کیک لگاؤ اور جاؤ یہ سینہ اب تو خیر ابھی تین سے چار ہزار کا خرچہ پھر سے ٹھو گیا ہے اب کیا ہوگا اب پورا سیٹ آئے گا یہ دھکانے آئے گا یہ پورا سوچ نہیں آئے گا اور ساتھ میں یہ ہینڈل آکا یہ بھی نیو آئے گی مطلب کہ پورا سیٹ ملے گا اور پورے سیٹ کی صرف ایک ہی چابی ہوگی تو بس اب وہی ڈلوانا ہے اور تو کوئی اس کا چارہ ہے نہیں اس کی دوسری چابی بھی نہیں ہے میرے پاس دوسری بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ پرینک ہو گیا تھا میرے ساتھ کوئی علاقی تلو خیر چلتے ہیں جی شیف وغیرہ بنوا کے آتے ہیں شیف بنوا لے تھی بھائی تو بتائیے گا کیسے لگ رہا ہوں باقی جی یہاں سے پیچھے جائے وہ سبز برہ لینے تھی وہ لے رہا ہوں اور سامنے جی چیک کر سکتے ہیں نہر جو کہ سوکھی ہوئی ہے پانی جائے وہ بہت لو ہے عام طور پر یہاں پہ نہ لوگ انفیکٹ پکڑ رہے ہیں وہ دیکھیں انفیکٹ یہاں پہ لوگ جائے وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں جب نیر اتنی سے ہو جاتے ہیں جب خوش کو جاتے ہیں تو یہاں سے لوگ مچھلیاں پکڑ کے انفیکٹ یہاں پہ بیچتے ہیں وہ دیکھیں یہاں پہ مچھلی بھی سیل ہو رہی ہے یہ چیک کر رہے ہیں ہوئے 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 تو خیر میں نے یہاں سے چھکا لینا تھا یہ ہے مرگیاں زندہ زندہ جہاں پہ بھی میں بھائی کھڑاتا ہوں تو مجھے ڈر سے لگ رہتا ہے کیونکہ چابی ہے نہیں کوئی آئے گا ایسے کیک مارک گیا مجھے کہاں پہ چلنا ہے تو بار بار دیکھتا رہا تھا ہوں بھائی کے طرف جہاں پہ بھی میں کھڑاتا ہوں اچھا بھی گھر پہنچا ہوں ربی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بات جو کہ مین ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کے آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے ہمارا گھر بھی انفیکٹ کافی سارے نا گھروں سے دور ہے بستی سے تھوڑا سائیڈ پہ ہٹ کی ہمارا گھر اکیل ہے ہمارا گھر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ بھی تھوڑا دور بیٹھ تو کیا ہے کہ ہم گھر میں نماز ادا کرتے ہیں تو جب باجمات ادا کرنی ہو نماز تو ہم بستی میں جاتے ہیں یا تو پھر اپنے چوک پہ جاتے ہیں اگر ہم بستی میں جائیں پھر بھی جاتے ہیں پندرہ سے بیس مینے لگ جاتے ہیں ہمارے گھر مسجد نہیں ہے تو اس بار ہم نے سوچا انفیکٹ ہم نے دادا جان نے اببو جان نے بھائی نے چاچ جانے مطلب پوری فیملی نے مل کے سوچا کہ ہمارے گھر ایک چھوٹی مسجد ہونی چاہیے مطلب بڑی مسجد نہیں چھاتوالی یا یہ وہ چھوٹی مسجد ہو جس کو مسلح مسجد بھی کہتے ہیں شاید بلکل چھوٹی مسجد جہاں پہ ایک مرلے میں ایسے چار دیواری دے دیں چاروں طرف اس کو بند کر دیں اور چھوٹا سا تروازہ بھی لگاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کتے بلے اندر نہ جا سکیں اندر سفیں پڑی ہوں اور دیا جلانے کے لئے جگہ ہو بال بھی ہونا چا یہ سب ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہم نے دادا جان سے بات کی کیونکہ جو سارے زمین ہیں وہ دادا جان کے پاس ہے انہوں نے ہی سنبھالی ہویا خود فصل وغیرہ خود لگاتے رہتے ہیں تو ہم نے دادا جان سے بات کی بھئی یوں ہے بات کیوں ہے ہم خود مسجد بنانا چاہ رہے ہیں اپنی جہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے تو اسی لئے جی دادا جان نے کہا کہ نیکی اور پوچھ گچھ نیکی میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے دادا جان بھی فوراں سے مان گئے اور وہ انفیکٹ ب یہ جو ہمارا پیڑا دیکھ سکتے ہیں آپ گھر کے سامنے یہ جو پیڑا ہے دادا جان یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور ان کا جو مسلح ہے جائے نماز وہ بھی یہ کھڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کھڑا ہوا ہے دادا جان یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کبھی یہاں پہ دادا جان بیٹھے ہوئے تو اسلام علیکم کیا لندر ٹھیک ہے طبیعہ ٹھیک ہے خیر ہے سلام علیکم اجازت ہی اگر اسے مسجد دھپ رہے دس مر لے ہاں مسجد پڑھتے ہیں میری اجازت ہے ماشا اللہ گندم سمتوں میں پڑھ چھوڑا گندم پڑھ چھوڑا یہاں پہ گندم ہو گئے ہوئے دادا جانے کا یہ بھی گندم سے وہ جانے دیں مسجد لازمی ہے ثواب ہوگا صدقہ جاریہ ہے میں اسے چاہتے ہیں میں اسے نماز عطا کریں ہاں توسنا اسے ہی کر رہے ہیں مہمان آدھا بینجائے وہ اسے باہر ہی پڑھتے ہیں مسجد ہے نہیں بڑی تنگی ہوں دی واقعی مسجد اگر ہو جائے بڑی سہولت ہو جائے مہمان پڑھتے ہیں مہمان بھی اسی بھی سارے ہر کوئی سارے پرسوں سے مسجد ہے تو بعد میں ہم نے دادا جان کو کہا کے آئیں ہمیں زمین کی پمیش کر کے دیں ہم کہاں پہ اللہ کا گھر بنائیں کہاں پہ مسجد بنائیں تو دادا جان نے الحمدللہ آٹھ مرلے ہمیں یہاں سے دی ہے یہ پیڑا جو پیڑ کے بالکل سامنے ایسے آئے گا اور دوسرا وہ دیکھیں یہ آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لگی ہوئی ہے شاپر بلو شاپر ٹنگا ہوئے ایک یہ اور پھر اس طرح سیدھا وہ ایک وہ ہے وہ یہ گیٹ کے بالکل سامنے یہ والے سائٹ اور یہ یہاں تک یہ سارا تقریباً آٹھ سے دس مرلے بنتا ہے دادا جان نے کہا یہاں پہ مسجد بنا لیں حالانکہ دیکھ لیں یہاں پہ گندم اگی ہوئی ہے کتنی گندم اگی ہوئی ہے دادا جانے کہا کہ گندم بھی وڑ دیں سارا کچھ ختم کر دیں لیکن مسجد یہاں پہ بہت ضروری ہے جی الحمدللہ گھر کے بالکل سامنے کیونکہ گیسٹ وغیرہ بھی یہی سے آتے ہیں اور ہم ان کو یہاں پہ بٹھا دیتے ہیں تو گھر کے بالکل سامنے یہ والے جگہ جو ہوگی نا پیڑ سے یوں یوں یہاں پہ سارے تو یہاں پہ مسجد بن جائے گی تو یہ جی ہمارا ڈیسیزن تھا مجھے لگتا ہے ہماری لائف کا بیسٹ ڈیسیزن یہ ہونے والا ہے ہمارے گھر جب مسجد ہوگی تو ہم پانچ وقت انشاءاللہ یہی پہ نماز پڑھیں گے اور کھیتی باری کرنے والے کبھی کبھی لوگ آ جاتے ہیں وہ بھی یہی پہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چونکہ یہ زمین جو وہ نیچے یہاں پہ بھرائی ہونی ہے تو کل انشاءاللہ کل سے یہاں پہ بھرائی بھی ہو جائے گی سٹارٹ ایک دن میں شاید ہو جائے گی تو کل سے یہاں پہ بھرائی سٹارٹ ہو رہی ہے مٹی سے تو یہ زمین سڑا کے لیول کریں گے سڑا کے برابر کریں گے اس کو اس کے بعد انشاءاللہ ہم انٹی منگوہ کی یہاں پہ مسجد بنوائیں گے آج ہم نے جی بریانی بنائی ہوئی ہے تو ہمارے گھر دہی نہیں تھی دہی صبح تھی اس کے ساتھ میں نے ناشتہ کر لیا تھا تو ہماری ختم ہو گئی تھی تو ابھی جی دادی جان کے گھر سے میں دہی لے کے جا رہا ہوں تاکہ رہتا بن جائے بھائی صاحب اللہ کو باتا ہے چاوال کھانے کا مزید ہے جب ساتھ میں رہتا ہوں یقین کرے کہ رہتے کے بغیر نہ سلات کے بغیر میرا بلکل دل نہیں کرتا کھانے کا بریانی سپیشل اور ہمارے برینج ہے وہ دم پہ ابھی دو چار منٹے رہتے ہیں یہاں پہ سلات وغیرہ بھی بند رہے ہیں بھائی صاحب مجھے تو کافی بھوگ لگی ہوئی ہے آپ کو لگی ہوئی ہے بھائی تو یہاں پہ بیٹھے ہیں جیسی دم کولے کا بھائی نے ٹوٹ پڑھنا ہے تو پھر آپ ساتھ میں کیوں بیٹھے ہیں بہت تھنڈا ہے اچھا اس لئے آگ بھی بیٹھے ہوں میں مجھے تو بھائی کافی بھوگ لگی ہے یقین کرتا ہے تو خیر ابھی بار آواز تھی بار آواز تھی ابھی تو پھیرے والے بھائی صاحب آئے ہیں میرے خلال میں اچھا جی وہاں پہ پھیری والے آئے ہیں بھائی صاحب نہیں آرہے اس سے میں نے تو کچھ نہیں لینا کیونکہ اگر میں نے یہاں سے کوئی شایب ہے عجیب چیزیں کھا لیں تو بعد میں پھر اس کا مزہ نہیں آئے گا چاول کھانے کا مزہ پڑا ہے کب باتا ہے آپ کو بھوگ لگی ہوئی ہے تھوڑی سی بھی جو ہے وہ آپ نے کچھ نہ کھایا ہو اب ایسی الٹی چیزیں کھا کے الٹی سی چیزیں کھا کے بھائی پیٹ بھر جاتا ہے عجیب سی فیلنگ زیادی لگ جاتی ہیں تو خیر وہ نہیں کھا رہا ہے تو ہم بھائی اپنی بھائی پیٹ کرتے ہیں بلکل ساتھ میں بیٹھتے ہیں جیسے دم کھلے گا بھائی ٹوٹ پڑھیں گے آئے 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 بھائی صاحب ماشاءاللہ آئیے جی ماشاءاللہ بھائی اور میں ساتھ میں بیٹھے ہیں یہ رہی میری اور یہ رہی بھائی کی پیٹ یہ سارا کچھ آگیا ہوگا ہے ابھی نا بھائی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں ہے کیسی ٹھیک ہے ہوئے 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 میں کہتا ہوں مزا آگیا بھائی افتر بھائی کھانا کھالا ہوں اس کے بعد ملتے ہیں بلنگ سے چلنے جی کھانے بغیرہ ہو گیا تو آج کے ویلاغ میں اتنا ہی تھا سبسکرائب کردیں ویڈیو کو بھی لائک کردیں تو ملتے ہیں بلنگ سے کل اکتازہ اور فریش ویلاغ ساتھ تب تکلے